کھورابر تھانے کے پولیس نے گرام جانگی پال میں ہوئی یہ وقت کی حتیہ میں شامل پندرہ ہزار کے نامی ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اسپی سٹی کرشنگمار وشنوئی نے پولیس آفیس میں پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان امرنات نشات پترے روپنات نشات تھانہ شام دیوروہ چنپت مہاراج گنج حال پتہ نکوا بھٹھر تھانہ گلے دیا چنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھیوکت کی گرفتاری کے سمبند میں اسپی دوارہ پندرہ ہزار روپے کا انام گوشت کیا گیا تھا اسپی سٹی نے بتایا کہ گرام جانگی پار ڈھالا پر 26 اکٹیوبر کو وکی 13 پتر راج کشور 13 نواسی گرام جانگی پار تھانہ کھورا بھر جنپت گورکپور کی چاکو سے مار کر ہتیا کی گئی تھی جس کے سمبند میں تھانہ کھورا بھر پر مرتک کے پتا کے لکھت تحریر کے آدھار پر تھانے میں مقدمہ پنجکرت ہوا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنی والی پولیس ٹی میں کھورا بھر تھانہ پراباری کلیان سنگھ ساغر ایس او جی پراباری منیش یادو ہیٹ کانسٹیبال رام اقبال راؤ ارن خروار اندریش کمار ورما درگیش مصرہ سدھیر سنگھ کانسٹیبال مکیش کمار یادو شامل رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کشری کمار وشنوئی نے کہا کرتے ہو ڈس 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 ہزار روپے کے انامیاں اپرادی کو ارشٹ کرنے میں سفلتہ ملی ہے یہ اپرادی چھبیس دس دو ہزار بائیس کو انہوں نے ڈانگی پار میں ایک وکی ٹیٹیرہ نامک بیکتی کی چاپو سے گود کر ہتیا کر دی تھی اس کے بعد سے یہ لگاتار فرار تھا سپرہ پندرہ ہزار روپے کا انام تھا امرنات نساد یہ جنگل نکوا کا رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ میں اسی جو ابھیوگ کے سارے اپرادی ہے وہ اکاؤنٹ فور ہو گئے ہیں اس میں کل سات دس لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان سبی پر گینگشٹر کا ابھیوگ پنجی گرت کا آگے کی بھی تکارویس انشت کی جائے گی ہے